اسلام علیکم ٹین کلاس آج جو ٹاپک ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مویشی پالنا لائف سٹاک یہ پیج نمبر ایٹی فور پر موجود ہے اور پاکستان میں زراد میں مویشی پالنے کا شبہ بڑی اہمیت کا حامل ہے گائے بھینس بھیڑ بکلیاں وغیرہ پالتو مویشی ہیں جن کے ذریعے حاملہ صرف دودھ مکن گی گوشت وغیرہ جو ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں اور اس لیے یہ پالے جاتے ہیں بلکہ ان کی کھالیں چمڑے کی مسنوات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں حکومت پاکستان نے یونیورسٹی آف ایٹرنری اینیمل سائنسیز قائم کی ہے جو کہ مویشیوں کو نہ صرف پالنے کی اقدامات کرتی ہے بلکہ ان کو سہولتیں بھی پروائیڈ کرتی ہیں یہ ایک ایڈیشنل شورٹ کوئیسٹن ہے جس کا تعلق ایکسیسائیت کے کسی بھی لانگیاں شورٹ کوئیسٹن کے ساتھ نہیں ہے پاکستان میں زراد میں مویشی پالنے کا شعبہ بہت اہمیت رکھتا ہے جن علاقوں میں چراغاں ہیں وہاں زیادہ تار لوگوں کا پیشہ گلہ بنی ہے یہ ملکی معیشیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے یہ وہ شعبہ ہے جو کاشتکار غیر کاشتکار اور بے زمین ہر ایکہ مشکل وقت میں سہارا بنتا ہے بیل زمین میں حل چلانے اور فصلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں گائے بھینس بیڑ بکریاں وغیرہ پالتوں مویشی ہیں جو دودھ مکھن گی گوشت کے لیے پالے جاتے ہیں جبکہ ان کی کھالیں چمڑے کی مسنوات بنانے میں استعمال ہوتی ہیں حکومت نے مویشی پالنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور انہیں سہولتیں بھی دی ہیں اسی سلسلے میں لاہور میں ایک یونیورسٹی قائم گئی گئی ہے جس کا نام ہے یونیورسٹی آف ایٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یہ ایک ایم سی کیو ہے آپ لوگوں نے انڈرلائن کرنا ہے کہ مویشیوں کو پالنے کے لیے اور سہولیات دینے کے لیے جو ہے کونسی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے تو وہ ہے یونیورسٹی آف ایٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز یہاں جدید تعلیم کے ذریعے جانوروں کی صحت اور ریسرچ کا کام ہوتا ہے تاکہ صحت مند اور اچھی نسل کے جانور پیدا کیے جا سکیں حکومت کے دیگر اقدامات میں افضائش نسل والے جانوروں کی درامد یعنی دوسرے ملک سے اپنے ملک میں مگوانا متعلقہ افراد کی تربیت کرنا لائف سٹاک اور ڈیری کی درامدات پر کسٹم ڈیوٹی کا خاتمہ وغیرہ شامل ہے دوہزار تیرہ چودہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مختلف اقسام کے مویشیوں کی اندازن تعداد ملین میں زیل میں دی گئی ہے یہ سارے ایم سی کیوز ہیں کسی بھی ایک جانور کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اس کی کتنی اقسام موجود ہیں گھوڑے 0.4 ملین گدے 4.9 ملین اونٹ 1 ملین گائے 38 ملین بھیر 29.1 ملین بکری 66.6 ملین بھینس 34.6 ملین تو یہاں ہمارا یہ جو شارٹ پیسچن ہے جو کہ ایڈیشنل شارٹ پیسچن تھا کمپلیٹ ہو گیا ہے